السلام علیکم میں ہوں مشال امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کسان کی آواز آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے فروٹ کی کارسپرز جو کہ بہت منافع بخش ہوتا ہے اس کے ہیلس پینفیٹی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اس فروٹ کا جو پلس پوائنٹ ہے وہ یہ کہ اس کے لیے آپ کو کوئی بہت زیادہ لینڈ نہیں چاہیے ہوتی آپ اسے گملے میں لگا سکتے ہیں اور گملے میں ہی یہ آپ کو فروٹنگ دینا شروع کر دیتا ہے اس کے علاوہ اس کا ایک اور پلس پوائنٹ ہے وہ یہ کہ اس کو لگانے کے بعد آپ کو سالوں کا نظار نہیں کرنا پڑے گا کب تک یہ درخت بنے گا اور پھر یہ آپ کو فروٹ دے گا بلکہ یہ لگانے کے دو سال کی اندر ہی آپ کو فروٹنگ دینا شروع کر دیتا ہے تو آج ہم بات کرنے والے ہیں کسٹڈ ایپل کی کارسٹ پر کسٹڈ ایپل ایک ایسا فروٹ ہے جو کہ پاکستان میں مل جاتا ہے لیکن اس کی کارسٹ بہت کم کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے اس کا جو ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے بہت زیادہ فائدے بھی ہوتے ہیں اور یہ بہت مہنگا بھی ہوتا ہے اس کی ہیلتھ بینفٹ بہت زیادہ ہیں اور میرے حیال سے ہر انسان کو اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک اچھی صحت مند زندگی گزارے تو اس کو کسٹڈ ایپل کا استعمال لازمی کرنا چاہئے کسٹڈ ایپل کو کارسٹ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہے اس کو سیڈ سے جرمنیٹ کیا جاتا ہے اگر آپ کا پاس پلانٹ موجود ہو تو آپ پلانٹ بھی لے سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس پلانٹ نہیں ہے تو آپ سیڈ سے جرمنیٹ کر سکتے ہیں جو کہ دس دن کے اندر ہی سیڈ جرمنیٹ ہو جاتا ہے کسٹڈ پلانٹ کا جب آپ نے ایک فروٹ لے لینا ہے کسٹڈ ایپل جیسے کہا جاتا ہے کسٹڈ ایپل کا فروٹ لے لیجی جتنا مچور فروٹ ہوگا Joe English سیڈ مچور ہوں گے اور جتنے مچور سیڈ ہوں گے اتنا ہی پودا آپ کا اچھے سے بڑھے گا اور سیڈ جلدی سے جرمینیٹ بھی ہوں گے تو اس کا آپ نے ایک کسٹڈ اپل کا ایک مچور پلانٹ مچور پروٹ لے لی چیئے اس کے ساتھ آپ اس کے کٹنگ کریں گے کٹنگ کرنے کے بعد آپ ایک پروٹ میں سے کم از کم بیس سے پچیس سیڈ لے لیں گے بیس سے پچیس سیڈ کا مطلب ہے کہ بیس سے پچیس پودے آپ لے رہے ہیں یعنی کہ آپ نے صرف ایک ہی پروٹ لیا تھا اور اسے آپ نے بیس سے پچیس پلانٹ پیدا کر لیے ہیں تو اس کو ہم جرمینیٹ کریں گے ٹیشو کلچر کے ساتھ ٹیشو کلچر وہ طریقہ ہوتا ہے جس میں سیڈ کو ٹیشو میں رکھ کے جرمینیٹ کیا جاتا ہے تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے تو آپ نے چار دن کے لیے سیڈ کو بھگو کر رکھنا ہے تاکہ وہ نرم ہو جائے سوکٹ ہو جائے اور آپ نے پانی ہر روز تبدیل کرنا ہے جس میں آپ نے سیڈ کو بھگویا ہوگا چار دن کا عمل پورا کرنے کے بعد آپ نے سیڈ کو ٹیشو میں رکھ کر اے ٹائٹ بیک میں بند کر دینا ہے اور اس کو ٹیشو کو آپ نے گیلا کر دینا ہے تاکہ اس میں سے سیڈ جرمینیٹ ہونا شروع ہو جائے دس دن کے بعد آپ دیکھیں گے سیڈ کا جو کھول تھا وہ اترنا شروع ہو چکا ہے اور سیڈ میں حرکت شروع ہو گئی ہے جیسے ہی آپ یہ بات نوٹ کریں تو پھر آپ نے گملہ لینا ہے گملے میں آپ نے اس میں کوکوپی ڈالی 50% اور 50% آپ نے کمپوسٹ ڈال دینا ہے اس کو اچھے سے مکس کر دیجئے اور جو سیڈ آپ کے جرمینیٹ ہونا شروع ہو گئے تھے آپ ان سیڈ کو اس مکشر میں لگا دیجئے اس کے کم از کم پنگرہ سے بیس دن کے بعد یہ آپ کا بیپی پلانٹ تیار ہو جائے گا بیپی پلانٹ تیار ہونے کے بعد آپ نے اس کو انڈور ہی رکھنا ہے یاد رہے کہ جب بھی کوئی نیا پودا آپ لگاتے ہیں یا مارکٹ سے لے کر آتے ہیں تو آپ نے اس کو کبھی بھی ایک دم سے اوپن رے بھی نہیں رکھنا ہوتا آپ اسے کم از کام ایک مہینہ یا پھر دو سے تین مہینے آپ اسے انڈور رکھا کریں تاکہ وہ آپ کے محول کے مطابق ایڈجسٹ کرنا سیکھ جائے تو اس کو آپ انڈور رکھیں گے انڈور رکھنے کے بعد جب آپ کا پودا بیپی پلانٹ چلنا شروع ہو جائے یعنی کہ اس کی بڑوتری شروع ہو جائے اور اسی گملے میں پودا لگا رہے گا اور اسی سے ہی آپ کا فروٹنگ شروع ہو جائے اس لیے آپ گملے کا انتخاب جو کریں تو بڑے گملے کا کریں تاکہ گملہ بار بار تبدیل نہ کرنا پڑے پودا لگانے کے بعد دو سال کے اندر آپ کا فروٹنگ کرنا شروع کر دیتا ہے اور اگر آپ نرسری سے اس کا گرافٹیڈ پلانٹ لے کر آتے ہیں تو گرافٹیڈ پلانٹ آپ کو ایک سال کے اندر ہی فروٹنگ کرنا شروع کر دیتا ہے اس کے لیے آپ کو نہ تو لینڈ چاہیے ہوتی ہے اور نہ ہی آپ نے زمین کا پی ایش لیول چاہیے کرنا ہے نہ ہی آپ نے کوئی اس کا تیمپریچر یا اٹموسفیر چاہیے کرنا ہے کیونکہ یہ ایک انڈور پلانٹ ہوتا ہے لیکن آپ نے اس کو بارشوں سے بچانا ہوتا ہے یعنی کہ اس کو بہت زیادہ پانی نہیں چاہیے ہوتا یہ وہاں پر کارس کیا جاتا ہے جہاں کا تیمپریچر خوشک رہے اور گرم رہے تو آپ اس کو وہاں پر لگائیے اس کا آپ مسنوی ٹیمپریچر بھی تیار کر سکتے ہیں آپ اس کو انڈور لگائیں گے تو وہ آپ کا آٹومیٹکلی ویسے ٹیمپریچر ہی بہنے گا اور یہ انڈور پلانٹ ہوتا ہے یہ تھا آج کا پروگرام اجازت دیجئے خدا حافظ